مایوسی کہتے کسے ہیں بسیکلی مایوسی کہتے ہیں انسان کی جو توقع ہے نتیجہ اس کے مطابق نہ توقع کا ٹوٹنا جو ہے توقع کا ٹوٹ جانا یہ مایوسی کا جو ہے نہ وہ دوسرا نام ہے یہ ہے مایوسی کی ڈیفینیشن ہی یہ ہے توقع ہم نے یہ رکھی کہ ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں لاکھوں کا فائدہ ہوگا لیکن نہیں ہوا نہیں ہوا اچھا اب نہیں ہوا تو جب ہماری امید ٹوٹی تو ہم مایوسی میں چلے گی لیکن اگر ہمارے ذہن میں پہلے سے یہ بات ہو کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے کامیابی اس طرح نہ ملے اب اگر یہ ہوگا نا تو چونکہ اس نے اپنے ذہن کو اس کے لیے تیار یا او ایل اپنے تیار رکھا ہوئے تو اب اس کی وجہ سے اس کا جو مایوسی کا لیول ہے وہ بہت کم ہو جائے گا اسی لیے کہتے ہیں کہ مایوسی سے بچنا ہے تو توقعات کم کر لیں گے وقوات کم کر لیں گے ہم مایوسی سے بچ جائیں گے ایک آدمی کسی جو ہے وہ امتحان میں جو ہے وہ بیٹھتا ہے اور اس کے ذہن میں یہی بیٹھا ہوا ہے کہ نئی جناب مجھے تو پہلی پوزیشن ہی ملنی ہے اب اس کو دوسری بھی آئے گی تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی لیکن اگر وہ یہ سمجھے کہ باقی بھی اور بھی ہیں کوئی دوسرا بھی جو ہے وہ یہ پوزیشن لے سکتا ہے تو لہذا اب اپنے آپ کو اسی طور پر رکھیں اسی کہ میں آپ کو اپنی زندگی کے اعتبار سے درست کرتا ہوں جیسے ہم فتاوہ لکھتے ہیں نا فتاوہ لکھتے ہوئے تو لازم بات ہے کہ ہماری ایک پوری کوشش ہوتی ہے ہم ہر اعتبار سے تحقیق کر کے غور و فکر کر کے توجہ دے کے پھر اس کے بعد ہم اس کا جواب دیں لیکن اس کے باوجود غلطی ہو سکتی اور غلطی ہو جاتی ہے اب اگر تو ہمارے دل و دماغ میں یہ بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی ہمارے کام میں غلطی کا امکان ہی نہیں تو تو اب اگر کسی نے ہمارے کسی تحریر کے اوپر کلام کر دیا نا تو پھر جو ہماری طبیعت ہری بری ہوگی نا وہ ہمیں پتا ہے لیکن اگر پہلے سے یہ ذہن میں رکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس شیعہ کا کوئی ایسا پہلو میری نظر سے اوجھل لے جائے جو دوسرا دیکھ لیں اور وہ جو دوسرا دیکھنے والا ہے ہو سکتا ہم سے بڑا ہو ہو سکتا ہمارے برابر کا ہو سکتا ہم سے چھوٹا کہ وہ اس غلطی کو پکڑ لیں اب اگر یہ توقع ذہن میں پہلے سے موجود ہو کیونکہ حقیقت یہ ہی ہے ریالسٹک یہ ہی ہے ریالسٹک یہ ہی ہے کہ غلطی ہو سکتی ہے تو جب ہم توقع یہ رکھیں گے تو اب ہمیں مایوسی نہیں ہوگی ہمیں افسردگی نہیں ہوگی ہم اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں گے ہم کہیں دے پارٹ آف دا گیم صحیح یہ پارٹ آف دا گیم ہے یہ